کیا سیما حیدر پرگننٹ ہے کیا پانچویں بار سیما حیدر گروتی ہے نمستے میں راشد یہ خبر ایسی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے یہ کوئی سنسنی پھیلانے کے لیے یا چاٹ مسالہ لگانے کے لیے یہ خبر میں آپ تک نہیں پیش کرنا ہوں بلکہ اس خبر کی تحت تک جائیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو ہو سکتا ہے کہ سیما حیدر اس کے پیچھے کوئی سیما حیدر کا دماغ لگا ہو یا سچن مینہ بھی اپنا دماغ لگانے کی کوشش میں ہو خبر یہ ہے ربو پورا گاؤں کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی گاؤں کے لوگوں ربو پورا یعنی جہاں پر سچن مینہ کا گھر ہے جہاں پر سیما حیدر ہے وہاں یہ پتہ چلا لوگوں نے یہ شک جتایا کہ سیما حیدر پرگننٹ کا گروتی ہے پانچ مہینے کی گروتی ہے سیما حیدر اور یہ بچہ سچن مینہ کا ہے اب خبر صرف اتنی نہیں ہے سیما حیدر کو بھارت میں رہنے کے لیے سیما حیدر کو بھارت میں چھہرنے کے لیے سیما حیدر کو بھارت میں رک جانے کے لیے اور بھارت کی ناغرکتہ پانے کے لیے اگر سیما حیدر کی اولاد سچن مینہ سے پیدا ہوتی ہے تو پھر آگے سیما حیدر یہ کہے گی کہ ایک ہندوستانی سے میں نے شادی کی ہندوستانی کے بچے کی ماں میں ہوں یا بننے والی ہوں لہذا مجھے بھارتیا ناغرکتہ دی جائے علیکہ بعد میں ڈین اے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوگا یہ ایک الگ سی بات ہے لیکن اگر سیما حیدر نے ناغرکتہ پانے کے لیے ایسا کیا تو پھر اس خبر کا مطلب بھی سمجھئے کیا بائی ہک اور بائی کروک سام دام دنڈ بھیت کسی بھی طرح سے سیما حیدر بھارت میں ہی رہنا چاہتی ہے سیما حیدر کو لے کر کے جتنے سسپنس ہیں جتنی گتھیاں ہیں جتنی سلشتی ہیں ان سے کہیں زیادہ اُلج جاتی ہیں اگر سیما حیدر گروتی ہے تو پھر یہ بات اب تک چھپائی کیوں گئی تیرہ مئی کو نیپال کے راستے اپنے چار بچوں کے ساتھ آوائد روپ سے بھارت میں آئی تب سے لے کر کے ابھی تک کئی راز ایسے ہیں رہسے ہیں جو گہرائے ہوئے ہیں آوائد روپ سے بھارت میں پرویش کرنے پر چار جولائی کو آرسٹ کیا گیا اس کے بھارتی پریمی سچی مینا کو آوائد پرواسی کو شرن دینے کے آروپ میں تب گرفتار کیا گیا دونوں کو ساتھ جولائی کو ایک استھانی عدارت نے بعد میں زمانہ دے دی لیکن یو پی ایٹی ایس نے پوچھتاچ کی ہے ویدیش منطرالہ ابھی ابھی بھی سیما حیدر پر نظر بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں سیما حیدر کو جہاں فلموں کے آفر آ رہے ہیں وہیں سیما حیدر پریگنٹ ہے اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن اپنی پریگننسی کی بات کو کیا چھپانا چاہتی ہے یا بتانا چاہتی ہے یا فلوٹ کرانے کی کوشش میں سیما حیدر یہ بہت بڑا سوال ہے اور سیما حیدر کیونکہ سیما کا یہ دعویٰ ہے کہ بھارت آنے سے پہلے اس نے مارچ مہینے میں ہی سچن کے ساتھ نپال کے پشپتی نات مندر میں پوجہ ارچنا کر کے شادی کر لی اب پشپتی نات میں کوئی گواہ ساننے کیوں نہیں آ رہا ہے بتانے والا فوٹو بھی بہت دن کے بعد میں ریلیس کی گئی جب سوالوں کے زد میں آئی سیما حیدر غلام حیدر کی شادی دوہزار چودہ میں ہوئی غلام حیدر کے ساتھ میں سیما کی لڑائی کیوں ہوئی دوہزار انیس میں غلام حیدر سیما اور چار بچوں کو کراچی میں چھوڑ کر کے دبائی کیوں چلا گیا کراچی میں کتنوں کے ساتھ میں سمپرک میں سیما حیدر رہی دوہزار انیس میں پبجی کھیلتے کھیلتے سیما کن حالات میں سچن مینا کے ساتھ سمپرک میں آئی دوہزار تئیس میں نپال میں سیما اور سچن کی ملاقات کن حالات میں ہوئی ملاقات کرانے والا کون تھا سیما تیرہ ماہی کو پاکستان سے دبائی جب گئی کس نے بھیجا اس پورے ٹراول ہسٹری میں کئی ایسی انسلجی کڑیاں ہیں یعنی چین آف ایویڈنس ہیں جہاں پر لوپ ہول نظر آتے ہیں لیکن ہاں آج کی بڑی خبر یہی ہے کی سیما حیدر پرگننٹ ہے پانچویں بار گھر پتی ہے اور سچن مینا کے بچے کی ماں بننے والی ہے اس طرح کی افواہ ہے جیسے ہی اس میں کوئی سچی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا نمستے